بسم اللہ الرحمن الرحیم یوادون من حاد اللہ ورسولہ و لو کانو آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولائکہ کتب فی قلوبہم الایمان صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا فَسْلِيمًا صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین بندہِ پر بردگارم امتِ احمد نبی دوستدارِ چاریارم تاب اولادِ علی مذہبِ حنفی دارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ عظم زیرِ سایہ حرولی گنج بخشِ فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناقصان را پیرِ کامل کاملان را رحم و محمد حضرتِ عزیوکار سنا خانانِ رسولِ کریم نقیبِ محتشم مذہبانِ مکرم عزیزم محمد صحیب صاحب اور ان کے والدِ گرامی اور علاقہ عذا کے تمام نوجوان خانان آپ حضرات ارسال محفلِ ملا شریف محر صاحب کرتے ہیں اور مجھے بھی ایک سے زائد مرتبہ آنے کا موقع مل چکا ہے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیار عطا فرمایا ہے اور جو دور جا رہا ہے جہاں پر پیٹرول تین سو سے اوپر ہے چینی ملک میں نہیں ہے آٹا جو ہے وہ دن بہ دن آباؤں کا رخ کر رہا ہے اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہم حضور سے اس طرح محبت کرتے ہیں کہ انہوں نے کبھی ذکرِ رسول کے سامنے اپنے پیسے کو کچھ بھی نہیں سمجھا پنکھا اس طرح کر دیں ادھر موڑ دیں لوگوں کی طرح گھر میں دو چار مہمان آ جائیں وقت پڑ جاتے اور سینکروں لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور اتنا انتظام کیا ہی ساتھیوں نے میں انہیں سمیمِ قلب کے ساتھ صدقِ دل کے ساتھ سو نئی ہزار مرتبہ سلامِ محبت پیش کرتا ہوں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے آپ نے ایک سوال پوچھا آپ نے فرمایا کہ اَيُّ الْخَلْقِ اَعْجَبُوا إِلَيْكُمْ اِیمَانًا کہ کونسی ایسی مخلوق ہے جس کا ایمان تمہیں حیران کرتا ہے صحابہ نے ارز کیا الملائکہ حضور جن کا ایمان ہمیں حیران کرتا ہے وہ فرشتے وہ کونے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جواب درست نہیں ہے فرمایا وہ فرشتے کیون ہی ایمان لائیں گے ان پر تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے انوار کا نزول ہوتا ہے رب دیاں رحمتاں دیوتے نازل ہون دیاں صحابہ صحابہ نے ارز کیا فن نبیون یا رسول اللہ پھر وہ مخلوق جن کا ایمان ہمیں حیرت میں مبتلا کر دے وہ نبیوں کی مقدس ذات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ فرمایا نبی کیون ہی ایمان لائیں گے ان پر تو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے تیسرا جواب صحابہ نے دیا فَنَحْنُ پھر حضور مخلوق میں جس مخلوق کا ایمان دوسروں کو حیران کر دے وہ ہماری جماعت ہے وہ ہم میں ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَا ظُهُرِكُمْ فرمایا تمہارا ایمان کسی کو کیسے عیرت میں مبتلا کر سکتا ہے میں صبح و دوپیر شام تمہارے درمیان رہتا ہوں تم نے میرے جلوے دیکھے تم نے میرے موجزات کو دیکھا اب صحابہ نے عرض کی حضور نہ ملائکہ نہ انبیاء اور نہ ہی ہم ہم پھر آپ ہی فرمائیں کہ کونسی ایسی مخلوق ہے جس کا ایمان ہمیں حیران کر دے تو اس پر حضور سید عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم قوم یکونون من بعدکم فرمایا یا وہ لوگ جن کا ایمان دوسروں کو حیران کر دے وہ تم نہیں ہوں وہ قوم تمہارے بعد آئے گی یہ جزوی فضیلت ہے وہ تمہارے بعد ہوں گے اور وہ تم سے زیادہ مجھ سے محبت کریں گے کیوں تمہارے سامنے تو میں نے جابر کے بچوں کو زندہ کیا تم نے کلمہ پڑھا سورج کو اثر کے بعد واپس پلٹایا پھر کلمہ پڑھا جبل ابھی خبیس پر میں نے چاند کے دو ٹکڑے کیے پھر تم نے کلمہ پڑھا درخ زمین پھاڑ کر میرے قدموں میں آ کر سلام پیش کرنے لگے پھر تم نے کلمہ پڑھا گنگے بچوں کو میں نے بولنا سکھایا پھر تم نے کلمہ پڑھا ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا پھر تم نے کلمہ پڑھا اندھوں کو بینائی ملی میری بارگاہ سے پھر تم نے کلمہ پڑھا سڑیاں خجوراں پھر کلمہ پڑھا بارش نہیں ہو رہی تھی صرف مبارک انگلی سے اشارہ کیا بارش شروع ہو گئی فرمایا تم نے یہ سب کچھ دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے اشارہ تو میرے باز غلام ایسے بھی آنے والے ہیں صدیوں بعد جنہوں نے میری ذلفیں بھی نہیں دیکھی ہوں گی جنہوں نے میرا ماتھا بھی نہیں دیکھا ہوگا جنہوں نے ید اللہ والے آتھ بھی نہیں دیکھے ہوں گے جنہوں نے وجہ اللہ والا چہرہ بھی نہیں دیکھا ہوگا جنہوں نے مازاغل بسر کا کجلہ بھی نہیں دیکھا ہوگا جنہوں نے یاسین کا سہرہ بھی نہیں دیکھا ہوگا جنہوں نے علم نشرح لکا صدرک والا سینہ بھی نہیں دیکھا ہوگا جنہوں نے انہوہ اللہ وحی یوحا والے ہونٹ بھی نہیں دیکھے ہوں گے جنہوں نے لا تحرک بھی لسان نکا والی زبان سے گفتگو بھی نہیں سنی ہوگی دیکھا ہی نہیں ہوگا زمانہ بھی نہیں پایا ہوگا صرف میرا نام سنا ہوگا صرف میرا نام سنا ہوگا آقا میں تینوں شہد گلاب تے کھانڈا کھان سچ آنکھوں پہ اپنے سینے دی تھنڈ آنکھا کچھ بھی نہیں انہوں نے دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا صرف بس انہوں نے میرا نام سنا ہوگا تو نام سننے کے بعد ان کی آلت یہ ہوگی یَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْرَآَنِ بِاَحْلِهِ وَمَالِهِ نام سن کر ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہوگا کہ میں بھی ممتاز قادری بن جاؤں گا میں بھی علم الدین بن جاؤں گا اور ہر ایک یہ چاہتا ہوگا کاش کہ مجھے حضور کا دیدار ہو جائے اور میں اپنا سب کچھ حضور کے نام پہ فدا کر کے رہا ہوں یہ حضور نے آپ کی تعریف فرمائی یہ حضور نے آپ کی تعریف کی اور پھر فرمایا ساتھی ارشاد فرمایا فرمایا طوبہ لی من رعانی و آمن بھی فرمایا مبارک ہو اس شخص کو جس نے میری زیارت کی اور پھر مجھ پر ایمان بھی لائے اس کو ایک محتبہ مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا اور میرا کلمہ پڑھ لی اگلی بات آپ کی ہے فرمایا وہ طوبہ سبع مرات لی من لم یرانی و آمن بھی اور سات مرتبہ مبارک ہو اس کو جس نے نہیں دیکھا پھر بھی میرا کلمہ پڑھتا ہے سات مرتبہ سات مرتبہ سدیوں بعد سدیوں بعد کپڑے سینے والا ماسٹر ذات کا مہر مزدوری کر کے اس کے بچے اس کے ساتھی سدیوں بعد محفل ملاش شریف کا اتنا خوبصورت انتظام کرتے ہیں سدیوں بعد جی پونے پندرہ سو سال بعد اپنی حمد اپنی بسات اپنی استطاعت کے مطابق اتنا اچھا کام کرتے ہیں یہ گلدستے رکھ دیئے نات خانوں کو بلایا ساؤنڈ والے کو بلایا نات والے کو بلا لیا تلاوت والے کو بلا لیا خطاب والے کو بلا لیا اور ابھی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور یہ اپنے آقا مولا سے اتنی محبت کرتے ہیں تو اندازہ کریں جس عثمان غنی نے حضور سے سولہ مرتبہ پیسے دے کر جنت خریدی وہ کس طرح کا ملاد مناتے ہو سولہ مرتبہ سولہ مرتبہ پیسے دے کر جنت خریدی ہے اور ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ جانا ہے ہم نے غزبہ تبوک پہ تو پیسے چاہیے اور اپنا اپنا چندہ پیش کریں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تین کروڑ پہ پیش کر رہے ہیں ایک آواز آتی ہے پھر حضور نے دوبارہ فرمایا پھر تین کروڑ پھر فرمایا پھر تین کروڑ نو کروڑ ایک مجلس میں پونے پندرہ سو سال پہلے جو پیش کر رہے ہیں وہ حضور کا ملاد نہیں بناتا یہ یہ بات مقدر کی ہے کوئی پوچھتا ہے کہاں لکھا ہوا ہے اور کوئی کہتا ہے دلم قربانت اے دودے چراغے محفلے مولد کہ ملاد شریف کے جلسے میں جو چراغ روشن ہوتا ہے اس چراغ سے جو دعا نکلتا ہے آلہ حضور فرماتے اس دعا پر میرا دل قربان ہے اب آج تو یہ روشنیاں جل رہی ہیں نہیں آج کے دور میں ہوتے آلہ حضور کہتے جی پولان دے ہوتے جوڑی روشنی نکل رہی ہے یہ دیتے میرا دل قربان ہے راٹ جو جل رہا ہے اس سے جو روشنی نکل رہی ہے اور اس کا جو کرنٹ پیچھے سے آ رہا ہے اور وہ تھوڑا سا دعا نکل رہا ہے اس پر میرا دل قربان ہے عشق و محبت عالہ حضور فرماتے عشق و محبت عالہ حضور فرماتے پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ مبارک باد ہو جس نے مجھے دیکھا اور میرا قلمہ پڑھا اور سات مرتبہ مبارک باد ہو انہیں جنہوں نے نہیں دیکھا پھر بھی قلمہ پڑھ رہے ہیں شاید کس نے یہاں خواب میں دیکھا ہو باقی بظاہر تو نہیں نہ دیکھا اور حال یہ اے محبت کا سمجھ آ جائے تھے مستری برکت علی نے سمجھ آ جائے لوار نے سمجھ آ جائے حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ سارا دن لوکندیاں دراتیاں تھے لوکندیاں کلاریاں لوکندیاں کینچیاں تھے لوکندیاں چھوڑیاں تیز کر دائے بٹی دے ہوتے بیٹھ کے اب تو وہ مسالے والی مشین آگئی لگاتے ہیں فوراں ہو جاتے ہیں پہلے آگ کی بٹیاں چلتی تھیں اس کے اندر لوگ لوہا ڈال دیتے تھے پھر وہ باہر نکال کر انہوں کٹھ دے سے کواری بند جان دی سی صدہ کر دی سن پہلے انہوں سرخ ہوتی تھی اس کے اوپر پھر اتھوڑے کے ذریعے اس کو سیدھا کرتے دراتی بنا رہے ہیں پھر جناب اے دن الکینچی بن رہی ہے چھوری بن رہی ہے تیز ہو رہی ہے کلاری بن رہی ہے تو مستری برکت علی صاحب اپنا کام کر رہے ہیں سردے ہوتے ٹوپی کوئی نہیں کپڑے تریزہ لے کوئی نہیں پائے پگڑی کوئی نہیں پائی مسیطے بھی کسی نے پہلی سافج نہیں نظر آنے دے بس اپنا کام کر رہے ہیں بچے اندھا پیٹ پال رہے ہیں کول آکے مرزائی بے گیا اپنے پتر لا نارا ہاں اتنا پیارا نارا لگا ہے کیسے زندہ بات زندہ بات زندہ شاہ بات شاہ بات نہیں آپ کھڑے ہو آپ کھڑے ہو کھڑے ہو زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات یہ اس کو پکڑے آپ یہ دیکھیں اس کو کیا پہ اس کو تو نہیں بتا تائیدار ختم نبوت کا کیا مطلب ہے اور میں ختم نبوت کے عنوان پر گفتگو کر رہا ابھی میں نے صرف چھیڑا ہی ہے مرزائیوں کا مسئلہ اس بچے کو سمجھ آگئے کھڑے ہو بیٹا ادھر آگئے یہاں پہ آگئے انہوں سمجھ آگئے تائیدار ختم دیکھو پھر سات مرتبہ مبارک بات آئی ہے یا نہیں آئے سبان اللہ میں قربان تیرے تو جڑے مولوینو پیرنو حضور دی ختم نبوت مسئلہ نہیں نہ سمجھاندہ ہوئی دیا جنگن تھا لو لنگ جائے بیٹھو یہ اس کو میرے پاس لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک بچے نوزہ کمال ہوگا یہ جبرو کا حر نہیں یہ عشق و مستی ہے کہ جبرو کا حر سے ممکن نہیں جہاں بانے اور صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبرِ حسین بھی ہے مارکہِ وجود میں بدر و ہنین بھی ہے یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے زوکِ خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہنہ و دریہ آپ تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ نعرے لگانے سے کیا ملتا ہے نعرے لگانے سے بندہ حضور کے نعرے لگاتا رہے تو بندہ یوتھیا تو نہیں نا رہ ساگی نعرے لگائیں گے یہ بچے تو دائیں بائیں نہیں نہ جائیں گے جدھے کول جاندن بھائیو دہی ہیں نہیں جس کے پاس پیسے جا رہے ہیں اسی کی چھپ کر کے لے لے جتنے لینے تو مصری برکت علی کول آیا مرزائی تھے یہ بتاتے تو ہیں نہیں کسی کون انہیں کہا جی ہے میرے اوزار صدی پدرے ہونے لینے انہیں کہا کر دینے تو میں نے دیکھا ہوا ہے یہ کس طرح اوزار جو ہے وہ گرم ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح پھر صحیح کیا جاتا ہے تو وہ بھٹی میں ڈال کے نا تو پھر بندہ دیکھتا رہتا ہے کہ ایک کنہ سرخ ہو گیا اور ادھا درجہ رارت کتنے ہیں اور انہوں مزید کتنی دیر تو انہی دیروں مرزائی انہوں اپنے دجال دی کانے دی دلے دی رامزا دی دی انہوں اوزے والا انہوں کھچن دی کوشش کرے اور مرزے دی تبلیغ کرے بابا چپ کر کے اپنے کامنوں لگیا رہا وہ بولی جائے انہیں کہ ادھا دی تے میری تقریر دا اثر ہو رہے دو ہی چیز ہیں جی مرزائیوں کو لے ایک پیسہ آتے ایک چٹی چمڑی بابا یائے بندے نو پیسہ دیں نا نہیں یائے چٹی چمڑی دی لالج دے چھڑ دیں بھئی آو جی تو اڑا ویا کرا دیں گے انج ہو جائے گا تے بار دویزہ تے پیسے تے بندے کہنے جیو فلانا مرزائی ہو گیا اور ہم حضور کے غلامیں اللہ کا فضل ہے اور ہمارا یہ مشرب ہے کہ استاذ زمن شہنشاہ سخن فرماتے ہیں کہ میں اس گلیچ بیٹھا ہوا نا جڑی گلی مدینہ شریف وال جا رہی ہے تو میں نے جنت بھی لینے آجائے تو میں جنت وال وہ کھڑا ہوں نہیں ہے میں نے دیکھنا بھی نہیں ہے جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نا یہ گلی جنت بھی لینے آئے خود لینے آئے یہ تو رائی وینڈ میں لینے جا رہے نا وہ استاذ فرماتے ہیں وہ مجھے خود لینے آئے حالانکہ ادھر جنت ملتی نہیں ہے محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا اگر نہ گزارا تو پھر کیا کرو ہمیں کیا تم خدا ہی کو مانو پر خدا ہی نہ مانا تو پھر کیا کرو اور دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر پھر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ قلب میں شوکِ تیبہ نہیں ہے اگر پھر مکہ میں آنے جانے سے کیا فائدہ خانے کعبے کے چکر لگا رہے ہیں اور دل میں بغزِ نبی ہے اور بدن پہ حج کا احرام ہے دل میں بغزِ نبی ہے اور پھر کعبے کے چکر ہیں کعبہ خود اس چکر میں ہے کہ یہ بندہ کس چکر میں ہے خوشک سجدے کیے اور خوب ماتھا گسا اور پیشانی پہ داغِ سجدہ بھی بنا قلب داغِ محبت سے خالی رہا یوں ہی ماتھا گسانے سے اور حبِ احمد کی تبلیغ تُو نے نہ کی پیو دے حقوق مان دے حقوق پرامہ دے حقوق بی بی دے حقوق ملے دارہ دے حقوق ساری یہ تبلیغوں کتیا اپنے حقوق دستے بھائی سن چندہ دےو سن پالو ساڑھائے مسئلہ حال کرو حضور دے حضور دی تبلیغ نہ کی تھی لوگوں کو حضور کی محبت کا درست نہ دیا سنو پھر ایسی تبلیغ کے پرخچے کیسے اڑیں گے حبِ احمد کی تبلیغ تُو نے نہ کی اور پھر کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری ساری زندگی یہ کہندہ رہا جی دیوار دے پچھے دا علم نہیں اور لو جی ملاد نہیں کرنا چاہی دا فضول خرچیوں دیئے بہتر ہے غریبہ نو پیسے دے دیئے میں کہا پہلے تے تُو اپنا فون ویچ نہ پھر تُو اپنا گھار ویچ غریبہ نو دے نا پیسے اپنی فریج ویچ لسی ڈی ویچ خیر فریج والتے آتھ کو ہی نہیں کرے گا کہ میں امی جی ویچن چلے ہوں فریج کیونکہ کی فائدہ اس تو بغیر بھی گزارہ ہو سکتا ہے تے غریبہ نو دے گی تے ڈوئی بھی پہے گی اپنے گھار دے سارے برطن ویچ آپے سکول ایمے تک پڑھیا میں کیا بہتر نہیں سی جتنے پیسے تیرے تے لگے بچپنی چیتو شہید ہو جاندہ تے پیسے سارے غریبہ نو دے چھر دے پیڑا ہور تے پھکیاں ہور ملاشریف نہیں کرنا چاہیدہ فضول خرچی ہوندی در لکھ لانت ہوئے تے رہتے اپنے بچیاں نو باب خادم دی تصویر وکھایا کرو اپنی اولاد کو استاذ صاحب کا چہرہ دکھایا کرو کل آپ کی اولاد بابا جی کا چہرہ دیکھتی رہے گی بڑے ہو کر حضور کی غلام بن جائیں حب احمد کی تبلیغ تُو نے نہ کی کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری بڑے بھائی کی طرح ہیں جی غیب کا علم نہیں ہے جی حاضر ناظر نہیں ہے جی جانتے کچھ نہیں ہے جی درود و سلام نہیں سنتے اے تیری تبلیغ ہے جی اور نقصی ڈھونڈنا گر کام ہے تیرا پھر یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائد اتنا توحید دا خوف ہے ننو توحید انہوں کچھ نہ ہو جائے سنو توحید کس کو کہتے ہیں توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ خادمِ حسین دونوں عالم سے خفا میرے لیے تھا توحید اس کو کہتے ہیں انہیں سوچا کہ میری تقریر دے دو تے اثر ہو رہے ہیں میری یہاں کھچند اثر ہو رہے ہیں پیسے بھی انہوں زیادہ دے آنگا تے نال انہوں لے جاوانگا مرزائی بنا جاوانگا جو دوں کلاری نہ جی خوب لال ہو گئی جس طرح نو مائی والوں کے ساتھ ہو رہا ہے اوہ میں کہا نکل دے نہیں توسی تکہن دے سو ساڑی ریڈ لائن ہے کہن دے نہیں کمیں نکلی ہے مار دے ہی بڑھا نہیں بابے نے کڑھی نا کلاری انہوں دین دی بجائے نا کلاری ہو دے والوں انہوں سپرد کرن دی بجائے کلاری ہو دی گردن تو تیرا چھٹی ایک کلاری لائے لائے دوسری گرہ میں تے بابا کہن دا مستری برکت علی کہن دا تو بڑی دیر دا بڑیاں گلہ کر رہے ہیں اپنے مرزے دے بارج کیا مرزا حرام دا ہے کیا نہیں دا میں تیری دھونڈ لائے انہیں کہا ایک تے گرم گرم سیکہ لاغ رہا تھے دو جی فٹ بھی پہ رہا تھے دونڈ اتر جانی انہیں فٹا فٹ کہا جی مرزا حرام دا ہے انہیں کہا کیا پہ غیرت ہے انہیں کہا جی 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 سو فیصد پہ غیرت ہے پر قبلہ کلاری تو چکو بابے نے کہا امی چکی ہے غلام یارویں والے دعوان کم از کم یارتے کاڑ لوانا انہیں کہا کیا مرزا پہ غیرت ہے انہیں کہا جی پہ غیرت ہے سو فیصد بے غیر رہتے ہیں انہوں نے کہا کیا مرزا آپ کمینہ ہیں انہوں نے کہا کیا مرزا دنیا دا سارے انہوں وڈا لانتی ہے انہوں نے کہا جی بلکل لانتی ہے وہ جی دوں بابا راج کے اسال سواب کر چکیا نا جی تے پھر ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آر گفتار میں کردار میں وہ اللہ کی برہان غفاری و کہاری و قدوسی و جبروت یہ چار اناثر ہوں تو بنتا ہے مسلمہ تے بابے نے وہ دے کہلو وہ دی دھون تو کلاری چکے نا تے دستہ ہو دے آتھ کھڑا چھٹیا تے نال کہن لگے ان کلاری میری دھون دے ہوتے ہیں انہیں کہا میں مولوی کوئی نہیں انہیں کہا میں مولوی کوئی نہیں پر ہون تو کلاری رکھ میری گردن دے ہوتے تے منت ہوئے کہہ کہ تُو اپنے نبی دی شان دے اندر بے حد بھی کر نہیں تمہیں تیری دھون نہ دیاں گا بابا کہنے دا جسم دی ایک ایک بوٹی کروا چھڑاں گا لیکن حضور دے بارج کوئی بے حد بھی نہیں کر سکتا ہوں تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت بابا شاہ رکھڑنا لبندہ کافر ہو جاندہ ہے این جی آسی رات نو پھر روز والا سانتے اُتھے نعرہ لگیا جی مرزائی اُلُو دے پٹھن میں کہا ہمی کوئی نعرہ ہے کوئی تگڑا جا لاؤ میں کہا مرزائی اُلُو دے پٹھن میں پھر کھلو کے کیا مرزائی تھے این ہی این لیکن ہم تو نشتر میں یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ جو مرزائیوں کا عامی ہے وہ اُریجنل عرامی ہے اُریجنل عرامی آج چکو سارے اے جڑے سجے کبے دیوارے نال بابے بیٹھے نو بھی آج چکن خالی سارے آج چکو بس نعرہ میلہ مانگا جواب تسی دینے تو اڑے اتھن چو نور نکلے گا تو وہ کو جڑا نہیں نا لارے نعرہ تو دی دونی چند بھی مار چھٹو تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات توجہ اے اتنی گالے بجھے دو توجہ جی دو اے نعرہ لگے نا تاجدار ختم نبوت تب کے نعرہ لائے گا پتہ چلے یہ اپنے اپنے مقدر دی گا لے کسی دے مقدر اچھے نواشری زندہ بات عمران خان زندہ بات لنگڑا زندہ بات کسی دے مقدر اچھے زرداری زندہ بات اسی خوش قسمتا بھائی تاجدار ختم نبوت زندہ بات یہاں بس انجھ پیار کرنا ہے حضور دنال سرکار نے ساتھ پاری مبارک بات دیتی تو پھر میں ساتھ پاری مبارک ہوں جنہیں میں نے دیکھیا بھی نہیں یہ کہاں پھر بھی میرے نال اتنا پیار کرنا گیا کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کھڑے رہنے کیونکہ اے عباہ تحریک جنہیں حضور دی ختم نبوت دے دوتے پیرا دیتا ہے ناموں سے رسالت دوتے پیرا دیتا ہے اگر کسی اور نے بھی دیتا ہے تو وہ بھی آئے اسیوں نے بھی سلام پیش کرنا اسے تیار پر آئے تے سینا میدانی کھڑے ہو کے کہنے کیا اسی دیتا ہے اللہ تعالیٰ آج دی اس پر نور میں فلنوں اندر قبول فرمائے میں جدوں دا بندے دے پتر بیٹھے ہوں بندے دے پتر بیٹھے ہوں لبائے موسیقی موسیقی اے ساڑے شہزادے نے جیل کٹ کے آئے ختم نبوت واسطے تے ناموسہ رسالت واسطے اے نہ نتے اندرونی جیلی چو میں نے پیغام بیجیا کہ استاجی میری کلاس چینج کروا چھڑو اگلے اٹک دو دن رہے کہ کہنن ساڑی کلاس چینج کرو اے ساڑے شہزادے رہے جناب پر اسی انہیں دنوں کریں انہیں ایک پیغام ہی نہیں بیجیا جناب انہیں دنال ساڑا جامعہ دا سنگی سی بچہ خبہ بہوید رہا انہیں نے نہیں کیا جناب دعائیاں پہ چھڑو انج ہو رہے ہیں تین جو رہے ہیں اگلے اٹک درہ دن نہیں سلنگے تو باہ باہ ہو گئی سی تو لوگ پوچھتے کیا ہوا میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا کوئی گڑیاں دیں وہ ہیل ہون دیں نہ باپے وہ دکھ دیں دیں نہ انج زلیل ہون دیں آج بھی ساڑے بابا جی دی آج ہی ساڑے بابا جیدی آج ہی ساڑے بابا جیدی کیا سبان 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 بابا جیدی شیران دی بھی کیا بابا استاذ صاحب نے تو آڑے بارے چوکہ گال کے استاذ صاحب فرمایا کردے سن کسی اور کو لینج دے کار کون انتے لے آئے نا لے آئے میدان اچھ لے آئے اللہ تعالی اپنے معبوب دی محبت دے نور دے نال منور فرمائے ساڑھی آزری اپنی بارکاج قبول فرمائے میں سارے سنگیاں دا میر صاحب دا تیمور بچے دا میں سارے سنگیاں دا زعیب دا بارے دیگر شکریہ دا کردہ اتنی خوبصورت محفل دا تسیہ نکات کیتا ہے کچھ بھی نہیں تسیہتی رو میں انہیں تکے مار دیں مار چڑھ دیں کونج ماف کر چڑھ دن کسی دن نام آرن فرم ایک دن سلام کرنا سننا تے تکہ دینا فرض ہے کوئی گال نہیں گا آزری راضی ہیں تو آڈے تے تھوڑا سا ذرا ڈسیپلن بھی ہونا چاہیے کیونکہ اسلام تو ایک ڈسیپلن سکھاتا ہے آپ اپنی جگہوں پر ایسا ہی بیٹھے رہیں گے مجھے اجازت دیں گے روز رستہ درمیان سے بنا دیں دیکھنا کوئی بھی نہیں اٹھے گا بیٹھ کے رستہ بنا دیں سیکیورٹی والے ادھر ہی لیں ہاں